دو ہزار شو بیس نیا سال اور نئے سال کے پہلے دن نئے قانون کے خلاف بس اور ٹرک چالکوں کی ہرطال کی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں جس کا اثر پنہ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بس اور ٹرک چالکوں نے پنہ چھتر پر مارگ کے اجائے گڑھ بائی پاس پر دیویندر نگر ویئر ہاؤس بڑا گاؤں میں چکہ جام کر دیا جہاں دونوں اور واہنوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے جس میں یاتری اور مریض پریشان ہیں سب سے زیادہ بیحال مریض اور ان کے پریجنوں کا چکہ جام کی وجہ سے وہاں پر ایمبیلنسز تسی ہوئی ہیں جس سے مریض اور ان کے پریجن جام میں پھنس گئے بڑا گاؤں ویئر ہاؤس کے پاس لگے جام میں بھی ایمبیلنس کافی سمیسے مریض کو لے کر پھنسی ہوئی ہے حالکہ ذمہ دار ادھکاری موقع پر پہنچ کر سمجھانے کا پریاس کر رہے ہیں ٹرک ڈرائیورز بس ڈرائیورز کا ویرود پردرشن جاری ہے ڈالہ کانون لاغو کیا ہے اس کے ویرود میں ہم تمام بھارت کے ڈرائیور بھائی اور تمام سارتی بھائی یہاں پر چکہ جام کیے ہو پورے دیس کے اندر چکہ جام ہوگا اور ہم لوگوں کی صرف مانگ یہ ہے کہ درائیور ہٹ میں یہ کانون واپس لیا جائے اور ہم لوگوں کا جو فالن پوسر ہے کسی طریقے سے ہم لوگ آج اپنا جیون ای آپن کر رہے ہیں آج دس سال کے سجا درائیور کو اور پانچ لاکھ روپے جروعانہ کا درائیور دے گا تو ہمارے بچوں کا بھوست کہا جائے گا اس طرف کانون مکالا گیا ہے اور بڑھتے آگے ان دور میں لاتھی چارج ڈرائیورز کی حرطال پر دراصل پردرشن کاریوں پر پولیس کا لاتھی چارج نئے کانون کو لے کر پردرشن کیا گیا وجہ نگر میں یہ لاتھی چارج ہوا ان دور میں وجہ نگر میں لاتھی چارج ہوا جہاں ڈرائیورز اور پردرشن کاری جو اکٹھا ہوئے ہیں اس کانون کے ویرودھ میں ہٹین برن کے خلاف جو معاملہ درج کیا جانا ہے جس طرح سے پراودان کیا گیا ہے اس کانون میں ایسے میں ٹرک ڈرائیورز اور بس کے ڈرائیورز کا ویرودھ پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں وجہ نگر میں لاتھی چارج ہوا ان پردرشن کاریوں کو تطربتر کرنے کے لیے انہیں وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا گیا تھا ٹرک ڈرائیورز کو ہرتال ختم کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور وہاں سے عویبستہیں نہ پھیلیں اس کے لیے انہیں وہاں سے ہٹنے کو کہا گیا تھا لیکن پردرشن کاریوں کو ہٹانے کے لیے ہلکا بل پریوگ وہاں پر پولیس کو کرنا پڑا اور پردرشن کاریوں پر پولیس نے لاتی چارج بھی کیا اور ہلکا بل پریوک پولیس کو کرنا پڑا ان دور سے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں آپ پولیس کو ہلکا بل پریوک کرتے ہوئے لاتی چارج کرتے ہوئے وہاں سے پردرشن کاریوں کو خدیڑنا پڑا ان دور میں ویجین اگر میں یہ لاتی چارج ہوا جہاں پردرشن کاری ٹرک ڈرائیورز اور بس ڈرائیورز ہڑتال پر ہیں پردرشن کر رہے ہیں اس قانون کے خلاف راجدانی بھوپال میں ہٹ اینڈ رن معاملے میں نئے پرافدانوں کا لگاتار ویرود ہو رہا ہے جہاں سیکڑوں کی سنکھیا میں ڈرائیور ہرتال پر چلے گئے ہیں جس کا اثار پیٹرول پمپس پر دکھائی دے رہا ہے جہاں پیٹرول ختم ہونے کی آشنکہ پر پیٹرول پمپس پر بھاری بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے دراصل لوگوں کو یہ آشنکہ ہے کہ ڈرائیورز کی ہرتال کے چلتے پیٹرول پمپس پر پیٹرول ختم ہو سکتا ہے چونکہ ڈرائیورز ہرتال پر ہیں تو نیا سٹاک کیسے آئے گا اور اگر نیا سٹاک آئے گا نہیں تو پرانا سٹاک جلد ہی ختم ہو جائے گا اور اگر پرانا سٹاک جلد ختم ہو گیا تو ان کے واہنوں میں پیٹرول کی اپلبدتہ نہیں ہوگی انہیں پریشانی ہو سکتی ہے نئے قانون کو لے کر ڈرائیورز ہرتال پر ہیں ویروت پردرشن کر رہے ہیں اور ایسے میں اس کا اثر پیٹرول پمپس پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ترکاؤں کی دیش بیاپی حرطار کے مدی نظار اب لوگ جو ہے وہ آسنکت ہیں کہ جو یاتا یاد کے لیے ان کو سب سے آبستک جو چیز ہے پیٹرول اس کے آوہ گمن میں پریشانی آ سکتی اور ایسے میں پیٹرول پمپ پر پیٹرول ختم ہو سکتی اور یہی کارانے کے اب بڑی سنکھیاں میں رازدانی بھوپال کے پیٹرول پمپوں پر جو ہے وہ بھیڑ دیکھی جا رہی ہے بڑی بڑی جو لائنیں ہیں وہ پیٹرول پمپا لگ گئے ہیں لوگوں کو یہ آسنکہ ہے کہ ان کو پیٹرول نہیں ملے گا اور کل سے بڑی سنکھیاں میں جو لوگ ہیں وہ اپنے گاڑیوں میں پیٹرول لانے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کاراند ایک نبرز کا بھی موقع مانا جارہا اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ اس بات کو مانی جارہی ہے کہ لوگوں میں یہ آسنکہ ہے کہ جس طرح سے ٹرانسپورٹرز نے ہلتال کا اعلان کیا ہے اور ایسے میں یدی ٹرانسپورٹرز لمبے سمجھے تک ہلتال پر رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو پیٹرول ہے وہ آوہ اگمن اس کا پروابط ہوگا اور جس کے چلتے جو ہے وہ لوگ جو ہے بڑی سنکھیاں میں پیٹرول پمپ پر پہنچ رہے ہیں اور اپنی گاڑیوں میں پیٹرول پھلنگ کرانے کا کام کرنے میں جھٹے ہوگا ہے ہیٹ اینڈ ون ماملوں کو لے کر خیندر سرکار کے نئے کانون کے ویرود میں پردیش بھر میں ٹرکس کے پہیے تھم گئے جہاں ڈرائیورز نے ہرتال شروع کر دی بھوپال کھنڈوا مرینہ ہردہ کھرگون سمیت پردیش کے کئی زلوں میں ڈرائیورز ہرتال پر ہیں جس کے چلتے عام لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بتا دیں کہ اگر ہرتال ڈرائیور جلد واپس نہیں لیں گے تو لوگوں کو پیٹرول اور ڈیزر اور ایل پی جی جیسی اور بھی کئی جو مولبوت ضرورتیں ہیں اس کی کلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور چلی اب یہ چار تصویریں دیکھئے کھڑوا مرینہ بھنڈ اور ہردہ سے جہاں کموبیش ایک ہی جیسا حال ہے ایک ہی مانگ ہے اور یہاں لگاتار پردرشن بھی کموبیش ایک ہی جیسا ہو رہا ہے ڈرائیورز کے ہرتال کے چلتے کھڑوا میں سڑکوں پر اتر کر ٹرک ڈرائیورز بس ڈرائیورز ویروت پردرشن کر رہے ہیں تو ہرتال پر ڈرائیورز نے مرینہ میں بھی دھرنا لگایا اور وہاں پر پردرشن کیا ویروت جتایا قانون کے خلاف چکہ جام ہوا بھنڈ میں بھی اور ہردہ میں بھی ویروت جتایا جا رہا ہے چلے بڑھتے آگے اور اروح کریں گے کچھ انہیں خبروں کا بھوپال میں سکولی شکشہ اور پریبہن منتری ادھے پرطاب سنگھ نے پدبھار گرہن کر لیا ہے اس موقعے پر سکول شکشہ منتری نے کہا کہ پردیش میں روزگار پرک شکشہ دی جائے گی بچوں کو بہتر شکشہ دینا ہماری پراتھمکتہ ہوگی سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کی جمعے داری جو ہے وہ پراتھمک ایجوکیسن کو لے کر جس طرح موقعہ پرک شکشہ آدھرین اڈڈا جی کا دیش کے گرہ منتری مانی آمیشا جی کا پردیش کے ہمارے مکھیا مانی بہانی آدھو جی پردیش کے عدیقش مانی ویڈی شرما جی کا جنہوں نے ایک بڑا دائت مجھے سوپا ہے اور میں پورے سنکلپ کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ جو دائت پارٹی نے ہمیں دیا ہے اس کو پوری شامرت اور سکتی کے ساتھ اور سب سے مہتپون پورے مانداری کے ساتھ اس کے نروہن میں اپنی طرف سے پورا یوم دان دوں گا اور جہاں تک آپ نے سکشن ویوستہ کی بات کی ہے سوالوکہ روپ سے چونکہ یہ بال سکشہ سے جڑا معاملہ ہے اسکول سکشہ انہوں نے حالوں کو نکھارنے اور سمارنے کا کام کرتی ہے جو آگے جا کر راشت کے نرماتہ بنتے ہیں راشت نرماتہ جیل کی بھومی کا مہتپون ہوتی ہے تو بہت سنجیدگی کے ساتھ نئی راشت شکشہ نیتی جو پردان منتری جی نے اس دیش کو دی ہے اس کا امپلیمنٹیشن بھی ہو اور بہتر طرح سے ہمارے جو نوانے حال ہیں ان کا ایک نرماتہ جو ان کا اس طرح سے جیون بنے کی شکشہ ان کو جان وردک بھی ہو روجگار مولک بھی ہو اس پر کام کرنی کا عور شکتہ اور ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ مانی مکمتری جی کا نیترہ جس پر کام کریں اور پردیش میں ٹرانسپورٹرز اور ڈرائیور کی ہرتال پر کانگریس نے جی پی دھنوپیا نے بیان دیا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ کانون میں پریورتن سے ڈرائیور اور مالکوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں نئے کانون کے چلتے گاڑی چلانا بھی مشکل ہو جائے گا حالانکہ کانگریس ہرتال کا سمرتن نہیں کرتی ہے سپورٹرز میں خاص کر ڈرائیورز کی اور ٹرانسپورٹرز کی جو مالک ہیں ان کی ایک نئی پیرہ سامنے آئی ہے کہ جس طرح سے ابھی کیلے سرکار دوارہ کانونوں میں پریورتن کیا گیا ہے اور ایکسیڈنٹ کو انہوں نے جو کہا ہے اس ایکسیڈنٹ کی پریورتن کی پریورتن کی اس ایکسیڈنٹ کی دنڈ ہیں تے برسو سے چل رہے تھے ان میں لچیلہ پن ہو سکتا ہے ہو انہوں نے صدار کرنے کی آستا ہے لیکن ایک دب اتنی زیادہ کر دے نا کہ دس سال کی سجاہ اور دس سلاک پہ تک کفائن سات لاکھ سال کی سجاہ دس سلاک فائن تو وہ ڈرائیور اور سارے مالک پریشان ہیں اجین میں مہلا نے گولی مار کر اپنے پتی اور جیٹ کی ہتیا کر دی دراصل مہلا پاریوارک ویواد میں بندوق اٹھا لیتی ہے اور پھر اس نے جیٹ اور پتی کو ٹھکانے لگا دی دیکھئے اس کے ہاتھ میں بندوق لے کر جاتی ہوئی مہلا نظر آ رہی ہے پتی اور جیٹ کو گولی ماری انگوریا تھا ناکشیتر کا یہ پورا معاملہ بتا جا رہا ہے جہاں پاریوارک ویواد میں ایک مہلا نے بندوق اٹھا لی پتی اور جیٹ کی ہتیا کر دی پاریوارک ویواد میں گولی مارنے کا معاملہ اجین سے یہ پورا سامنے آیا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مہلا کو ہاتھ میں بندوق لیے وہ جا رہی ہے اب یہ قتل کرنے کے بعد جا رہی ہے یا قتل کرنے کے لیے جا رہی ہے سپشت نہیں ہو پایا ہے انگوریا تھا ناکشیتر کا یہ معاملہ تصویریں سامنے آئیں جہاں حیران کر دینے والی یہ تصویر ہے ایک مہلا نے بندوق اٹھائی پتی اور جیٹ کو ٹھکانے لگا دیا اور جین میں یہ پورا معاملہ سامنے آیا پتی اور جیٹ کو پاریوارک ویواد کے چلتے گولی ماری ویواد کا کارن ابھی تک سپشت نہیں ہو پایا کیا بجے تھی کہ آخر مہلا کو یہ خدم اٹھانا پڑا اور گوالیر سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں رشوت لیتے پتواری کو گرفتار کیا گیا پتواری پنکج خل کو گرفتار کیا گیا لوکا یکت نے گرفتار کیا پانچ ہزار روپے کی رشوت لیتے گرفتار کیا گیا زمین نامانترن کے لیے رشوت مانگی گئی تھی پتواری پنکج خلقوں کو گرفتار کیا ہے لوکا یکت نے یہ گرفتار کی ہے پانچ ہزار روپے کی رشوت لیتے گرفتار کیا گیا زمین نامانترن کے لیے یہ رشوت مانگی گئی تھی بھوپال میں سائبر اٹیک کے بعد سرکار دو جنوری کو ایک بیٹھک ہوگی دراصل سائبر اٹیک سے بچانے کے لیے کیسے بچا وہ اس کے لئے رننیتی بنائی جائے گی نگری پر سائبر اٹیک ہوا تھا اور سائبر اٹیک سے بچنے کے لیے اب ایک بیٹھک کل بلائی گئی ہے کل اس بیٹھک میں کیا کچھ رننیتی بنے گی نگری پر سائبر اٹیک ہوا تھا اور نگری پر سائبر اٹیک کی زمداری سرکار کی اور سرکار اس بارے میں کیا نرنے لیتی ہے سائبر اٹیک سے بچاو کے لیے کیا کچھ یہاں پر قدم اٹھائی جانے ہیں اور نگری پر سائبر اٹیک ہوا بپال سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے سائبر اٹیک کے بعد سرکار اب الٹ پر ہے رنونیتی بنائی جانے ہے دو جنوری کو نگری پر شاہ سنگ بھاگ پر سائبر اٹیک کے بعد کل کی ڈیٹ میں جو بیٹھک ہونی ہے اس پر بات کریں گے ہمارے سیوگی بھوپال سے شیلندر چوہان جڑ گئے ہمارے بنانی ہوگی کل بیٹھک بھی بلائی گئی ہے پورے مد پردیس میں جتنی بھی 412 ای نگر پالی کا ہے وہاں پر آن لائن جتنے بھی کام ہوتے تھے سارے بند پڑے ہوئے ہیں 21 دسمبر سے 12 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں تو سرکار پر ہے کیونکہ کہ سائبر اٹیک کہا سیوہ لیکن کئی نہ ہیکر سے یوروپ کے بتائے جا رہے تو یہ انتر راشتری ماملہ ہونے کے کارن ہیکرز باہر ہونے کے کارن سرکار پوری الیٹ موڈ میں اور پورے مد پردیس میں جتنے بھی سرکار کے آن لائن پورٹل سویدھا ہیں ان سبھی کی ایک سمیچھا ہونا ہے کل بڑی دن میں بیٹھا ہوگی اور اس میں سبھی جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے سائیبر پولیس ہے پرموک آئی ٹی کے پرموک سچی گرہ ویباگ کے ایسے ڈاکٹر راجیس راجورہ کی ادھاکستہ میں میٹنگ ہونا اور اس میں یہ اہتیاد بڑھتی جائے کی آگے سے اس طرح کا کوئی سائیبر اٹھیک نہ ہو سبھی ویباگ کو alert کیا جا رہا ہے اور ایسے اگر پارٹی کا پورٹل تھپ پڑا ہو آئے تو ایسے اور ویباگ میں کوئی سمسطہ نہ ہو اگرز ان میں بھی سیند نہ لگا دے اس مد پیس کی جو بھی آن لائن سویدھائیں وہ بس سکے اور کسی طرح کی روز مرہ کے کاموں کو لے ناغریک کو دکھت نہ آئے تو یہ ساری ویست ہوں کو لے کل بڑی مہتپونڈ بیٹھک ہوگی بلکل اور یہ بیٹھک کافی مہتپونڈ ہے اور یہ لوگوں کی سرکشہ کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور سرکار کو بھی اپنی اس مورشے پر ایک مضبوطی ایک فیر وال بنانی ہوگی شائلندر بہت شکریہ میٹنگ میں کیا کچھ بات ہوگی آگے دھرم پریورتن کو لے کر بھار دیتا پارٹی کے سرکار ہمیشہ سر اپنی دور اپنی رہی ہے لوگوں کو الپسنگ کے لوگوں کو ایک طرح سے پرتران کرنے کو دیت سنگی منصر رہی ہے جب مدد بردیش میں کانون بن گیا ہے دھرم پریورتن کے بارے میں اس کا پارن کرنا چاہیے اور مدد بردیش کے ایم ای سی منطری چہتن کشپ نے ویبھاگ کا پدبھار سنبھال لیا ہے اور پدبھار سنبھال لے کے بعد منطری چہتن کشپ نے نیوزی ایٹین سے خاص بات چیت کی کیا کو چھنو نے کہا آئے سن بات ہے آپ کو منطری مہن یادو جی نے جو دائی تو دیا ہے ایم ایس ایم ای ویفاق کا اور نشیت آج کے سمیہ میں بھارت کے اندر جو جنسک یو شکتی ہمارے پاس ہے اس کو روزگار کے اوسر اور ادھی میتہ کے اوسر دینے کے لیے اس ویفاق کا بہت بڑا مہتو ہے اور ہم لوگ یو جنہ بد طریقے سے ہمارے سنکل پتر کے ساتھ میں مجھ پدیس کے یو آن کے بہش کو ہم سو رہیں گے سر گرامیڈ ستر میں روزگار کی ستر میں اس کو لکھر کس طرح سے کام ہو کیونکہ سب پریہاس کرے گی دھنے بات سر چیتنکہ سب جی ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ یو آن کو روزگار ملی یہ اپنے مادیہ جو بہاگ اس کے جس میں پڑوسی کی سکوٹی کو ٹکر ماری اپنی گاڑی سے حالان کہ آروپی کے خراب معاملہ درش کر لیا گیا آگے کی کارروائی کیا کچھ ہوگی دیکھنے کا بشہ ہوگا اور شیوپور میں انجنئر کی موت کے معاملے میں جانکاری مل رہی کہ درگھٹنا میں انجنئر کی موت ہوگئی ہائیوے پر انیانترت کار پلٹی تھی جس میں ہاؤزنگ بورڈ کے انجنئر کی موت ہوگئی آپ کو بتا دیں کہ سہایہ کے انجنئر دھائل ہے جس کا علاج چل رہا ہے شیوپور سے گوالی ار جاتے وقت یہ درگھٹنا ہوئی اور خبر سیہور سے جہاں بھیشن سڑک حادثے میں دو لوگوں کی موت ہوگئی حادثہ سیہور زلے کے بھیرندہ تھانک شیطر میں ہوا جہاں ایک تیز رفتار واہن اندیانترت ہو کر پلٹ گیا جس میں دو لوگوں کی موت ہوگئی حادثے کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد لوگوں میں اس حادثے کھولے تا ایک لین سے دوسری طرف دوسری ٹریک پر جا گری کار اور مندسور میں دلی ممبئی ایکسپریس وی ہائیوے پر بڑا حادثہ ہو گیا دراصل حادثے میں دو مہلاؤں سامنے تین لوگوں کی موت ہو گئی اور حادثے میں تین مہلائیں گھائل بتائے جارہی ہیں جن کا علاج بتائے جارہا ہے کہ ٹرک میں پیچھے سے تیز رفتار کار آ کر گز گئی جس میں تین لوگوں کی موت ہو گئے وہیں تین مہلائیں گھائل ہیں سب بھی مرت تک گھائل راجستان کے رہنے والے بتائے جارہا نئے سال دوہزار چوبیس کے شروعات میں پریٹن ستھل گلزار ہو دھواندھار میں صبح سے پریٹکوں کی بھاری بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے اور دیش کے الگ الگ راجیوں سے پریٹک یہاں پہنچے ہیں نوکہ ویہار کا لطف لے رہے ہیں بتا دیں کہ حال ہی میں ریلیز ہوئی ڈنکی فلم کی شوٹنگ بھی ہوئی ہے یہاں پر اور اب خبریں ٹوئنٹی ٹوئنٹی انداز میں